عزیز دوستو السلام علیکم نمستے ستسری اکال گوڈ آفٹرنون پاکستان کے حوالے سے آج کچھ باتیں کرنا چاہوں گا پاکستان میں ایک طرح سے ایک ایمرجنسی لگی ہوئی اگر کئی چیزیں ہیں جس میں پہلے اگر ہم فوجی جو انڈیا کے حوالے سے اور جنگی تیاریوں کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں تو اس میں ایک ایمرجنسی لگی ہوئی ہے ہر طرف سے جیسا کہ آپ کو پتا چلا ہوگا کہ پاکستان کے ایکانومک کمیٹی نے ایف سینکشن کی ہے پینتالیس ایکر زمین آئی ایس آئی کے لیے اب آئی ایس آئی کا کیا ایسا کام ہے جس کے لیے اتنی بڑی بڑی زمینیں جائیں ہیں نورمالی تو ان کے فیلڈ اوفیسرز ہوتے ہیں اتنا بڑا ہیڈکوارٹر ہے ابھی ڈانکی کنگ نے وزٹ کیا تھا آپ کو یادی ہوگا اسی مہینے جون میں اور اتنا بڑا ہیڈکوارٹر ہے اتنا پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے یہ نئی زمینیں تو یہ جو بڑی بڑی زمینیں جب مانگتے ہیں اور پھر ان کو دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں اور ٹریننگ کیمپ خالی یہ نہیں ہے کہ ہتھیاروں کی لڑائی کے لیے ٹریننگ کیمپ ہوتے ہیں کر رہا ہے اور گوریلا وارفیر کی وہ ہیں لیکن وہ کوئی اسلام آباد یا ایسی جگہوں پہ تھوڑی رکھے جاتے ہیں وہ تو ریموٹ علاقوں میں جہاں پہ بلوچستان اور کے پی کے ایسے پہاڑی علاقوں میں انہوں نے یہ کیمپ بنائے ہو ہوتے ہیں یا پھر صدن پنجاب میں آپ کو بہت ملیں گے سرائکی بیلٹ میں جیسے ملتان وغیرہ میں تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کے پاس ٹریننگ کیمپ کے لیے جگہیں نہیں ہیں سوشل میڈیا ٹریننگ ہوتی ہے پھر کس طرح پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں کس طرح ڈیل کی جاتی ہے کس طرح ہندووں کو مسلمان مسلمانوں کو ہندووں سے نفرت سکھائی جا سکتی ہے کہ جیسے کہ میں سٹینڈ لے کے جیسے چلتا ہوں شروع سے اور میں تو کریکشن کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہوں کہ میری اگر کریکشن کر سکتے ہیں تو کریں اگر میں غلط ہوں تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں صاف اس بات پر بلیف کرتا ہوں کہ مسلمان جو ہے ہندوستان کا پاکستان کا اور اس ریجن کا جو کہ سب کانٹیننٹ آف ہنڈیا ہے ان کو اپنی کلچر سٹیج دونا چاہیے ان کو اپنی اوریجن سٹیج دونا چاہیے نہ کہ ادھر ادھر تاکہ جا کے کریں ترکیوں میں اور عربوں میں اور وہاں سے اپنی نسلوں کو جھوڑنے کی کوشش کریں وہ بہت کم لوگ ہیں جو انویڈرز کے ساتھ آئے تھے زیادہ تر اس ہندوستان پاکستان میں وہ ہیں جو ہندو سے کنورٹ ہوئے تھے اس بات کو مان لینا ضروری ہے لیکن مجھے اتنے میسیجز آ رہے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میں لوگوں کو یہ کیوں انسسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں انڈیا کے جیسا ہندووں جیسا مسلمان ہونا چاہیے انڈین کلچر والا مسلمان ہونا چاہیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی عرب تھے اور ہمیں عرب کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے تو نوٹ اٹھال نوٹ اٹھال بلکل نہیں مسلمان اسلام ہونے کہ کہیں یہ کنڈیشن نہیں کہ آپ عرب بن جائیں حضور پاک کی زندگی میں بھی دنیا جہاں سے جو ڈیلیکیشن آتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عرب ڈریس پینٹ کے اور عرب ٹیڈیاں کھاتے تھے اور عرب ساری کلچر کو اپنایا ہوا تھا یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اور نہ ہی آپ کا ہمارا مذہب اسلام بھی اس کے لیے آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنے اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن میں کہ آپ کو قبیلوں میں بانٹا گیا ہے مختلف قبیلوں میں تاکہ آپ کی آئیڈنٹیفیکیشن اور آپ کی شناخت ہو تو بھائی صاحب یہ لیکچر مجھے نہ دیں تو یہ چیزیں بھی یہ ٹریننگ کیمز کے حوالے سے تو ان میں مختلف قسم کی ٹریننگیں ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں یوں سمجھ لیں کہ یہ مدرسوں کا ایک ہیڈ آفیس ہے جنگ کی ایک طرح سے تیاری ہے لیکن جنگ کی تیاری انہیں سینس نہیں ہے کہ پاکستان جا کے حملہ کرنے کے لیے جنگ کرنا چاہ رہا ہے اور پاکستان ایگریشن کے موڈ میں نہیں پاکستان چھوٹے موٹے پٹاخے پی اوکے پہ چلا کے ریٹریٹ کر دیتا ہے فوراں پاکستان کی ایل او سی کے حوالے سے یہ ہے کہ چائنا کا معاملہ جو چل رہے تو وہ اوکیپائیڈ رکھنے کے لیے کہ انڈیا کی زیادہ سے زیادہ فورس اور دھیان ادھر رہے تاکہ ادھر ان کا دھیان کم ہو یہ بھی بہت ٹیکٹکس ہیں تو یہاں ایل او سی پہ کنٹینیوز چیزیں چلتی ہیں چلتا یہ کہ چار گولے مار دیتا ہے پاکستان آگے بڑھ کے دو چار پاگل قسم کے لوگ چار گولے داگ دیتا ہے انڈیا کی طرح خالی ہوا میں اس طرح اور پھر انڈیا جب ریٹریٹ کرتا ہے تو وہ پھر بھاگ جاتے ہیں تو یہ ایک چیز چل رہی ہے لیکن پاکستان اگریشن کے موڈ میں نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری مختلف لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو فوجی لیڈرشیپ ہے وہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ان سارے معاملات میں اگر انڈیا اور چائنہ نون اگریشن کے کو کنٹینیو کرتے ہیں اور پیسفل ڈائلوگ کو وہ کرتے ہیں اور انڈین فوج جو کہ اتنی غصے میں ہے کیونکہ اس سارے سیناریو میں پاکستان کا نیگٹیو کردار سب کے سامنے آ رہا ہے وہ خاص طور پر انڈیا کے انٹرنل معاملات میں جو پاکستان کا تو پاکستانی فوجی یہ ڈر ہے ان کو خوف ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ انڈیا پھر بدلہ لینے کے لیے اور اس غصے کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ پبلک میں اور فوج میں بہت زیادہ غصہ ہے کہ اب بہت ہو گیا اب وہ جو پرانے حکمرانے پاکستانوں نے جو سارے کام کیے تھے اس حوالے سے اب ہم نہیں نون ایگریشن کی پولیسی اب کن ناٹ کنٹینیو we have to play our part as a superpower that we are تو یہ سوچ اب ہے تو پاکستان کی فوج کو یہ خطرہ ہے تو اسی لیے اسلام آباد اور ریجن کے سارے پرائیویٹ اور پبلک ہسپیٹل کو یہ آرڈر دے دیا گیا ہے کہ الوکیشن فور پاکستان آرمی رکھیں اپنے ہسپیٹل میں جگہ جب بھی ہمیں امرجنسی میں ضرورت ہوگی تو ہم آپ سے مانگیں گے ہمیں اپنے ہسپیٹل میں ہمارے لیے بیٹس اور جگہیں الوکیٹ کریں already پاکستان کے best equipped اور best ہسپیٹل جو ہیں وہ military ہسپیٹل ہیں اور normal دنوں میں بھی وہاں پہ کوئی سیویلینز کو نہیں انٹرٹین کیا جاتا لیکن شو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ عوامی خدمت کا ہے لیکن صرف فوجیوں کا فری علاج اور دنیا کا بیسٹ علاج ادھر ہوتا ہے نہیں ہو سکتا تو تھا پوری فیملی کے ساتھ یورپ بیٹھ دیتے ہوں اور اس میں کمائی کے دھندے بھی ہوتے ہیں وہ الگ باتیں تو امرجنسی والی صورتحال اس میں حوالے سے ہے لیکن پاکستان کی جنرل کنڈیشن اتنی خراب ہے اور عوام میں ایک اینار کی والا جو معاملہ چل پڑا ہے اس نے بہت پریشان کیا ہے ایک تو پاکستان کی فوج کو انٹرن میں لی اب جو آمڈ آٹیکس کا مزموم فیس کر رہا ہے پاکستان دیکھیں ٹین پروونس میں پچھلے ایک ہفتے میں بڑے واقعات ہوئے فوج کے اوپر کے پی کے میں تین فوجی مارے گئے پرسوں ترسوں اور وہاں پہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے اور اس افغان ریجن کی ساری پختون پولٹکس کو میں پچاس بار آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہاں پہ پاکستان کی کنٹینیویس انفلٹریشن افغان معاملات میں بہت زیادہ ہے اور پختون دونوں سائیڈوں کا پریشان ہے غصے میں ہے کہ یار اب پاکستان جان کیوں نہیں چھوڑ دیتا ہوں ان افغانوں کی اور ان کی ڈکٹیشن دیے جارہے ہیں وہاں پہ باقائتہ امریکہ کو آفر کی گئی کہ آپ کے فلاں گورے کو ہم چھوڑیں گے اس کے بدلے میں آپ فلاں اس کو چھوڑیں تالیبان کمانڈر کو جو کہ آئی ایس آئی ایس اسلامی اسٹیٹ کا تھا اور افغانستان میں گرفتار کیا گیا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں افغانستان کے معاملات میں پاکستان is involved directly تو اس سے تنگ آکے پھر پختون بھی پاکستانیوں کا واجہ بجاتے ہیں اور پھر پاکستان سائیڈ پہ پختون صورتحال آپ کو پتہ ہی ہے کہ روز کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں کتنا وہ ہو رہے بلوچستان کی صورتحال اور زیادہ خراب ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو آئے دن دس پانچ پندرہ ساتھ ہو جی کی مرنے کی خبریں آتی رہتی ہیں اور بلوچستان میں ایک والیٹیل صورتحال ہے اس لیے کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ missing person تیزی سے وہ ہو رہے ہیں بندہ غائب ہو جاتا ہے اس کی فیملی کے لوگوں کو پھر کچھ دن و بعد گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کی ماں بہنیں بیٹیاں بیویاں یہ سب پریس کلبوں میں بیٹھ کے اور وہ وہاں پہ ان کی ڈیکلیئر نہیں کی جاتی گرفتاری ان کو مارا کوٹا جاتا ہے اور جو مر جاتا ہے اس کو گمنام قبر میں تفن کر دیا جاتا ہے بلوچستان کے معاملات میں ابھی جو اسٹوڈنٹ آپ جیسے انڈیا کے اوپر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ انڈیا نے کشمیر میں انٹرنیٹ نہیں دیا ہوا تو بلوچستان کی یہ صورتحال ہے کہ وہ انٹرنیٹ نہیں اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ ساری آن لائن کلاسز ہوں گے اور سارے آن لائن ایگزامز ہوں گے تو بلوچستان مظاہرہ کر رہے تھے کہ بھائی صاحب خدا کا خوف کرو ہمارے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں ہے تو ہم آن لائن کیسے پڑھیں گے یہ کیا چکر رہے تو ہمیں انٹرنیٹ تو دو تو مارا کوٹا ہے پولیس نے اور ان کو گرفتار کر کے بچیوں کو لے کے اٹھا کے لے کے گئے سڑکوں پہ مارا کوٹا ہے انہوں نے کوئی وائیولنٹ نہیں تھے یہ نہ انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا نہ پولیس کو انہوں نے وہ پرووک کیا کچھ بھی نہیں یہ سمپلی اپنے پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو اٹھا کے لے گئے یہ ہے پاکستان اب آپ اس پاکستان سے اور کیا توقع کریں گے تو بلوچستان اور پختون ایریاز میں تو قیام دھائی ہوئی ہے سندھ میں اسی ہفتے لاسٹ ویک کی بات ہے کہ گھوٹکی میں کراچی میں اور ایک اور جگہ پہ لڑکانہ میں تین جگہوں پہ رینجرز کے گاڑیوں کا اوپر حملے ہوئے ہیں سندھ لیبریشن فورس یا ایسی کوئی نام سے ایک اورگنیزیشن نے رسپونسیبیلٹی کلیم کی ہے سندھی بھی اب آمڈ اس پہ آ چکے ہیں کچھ گروپس مہاجر رول لیڈی آمڈ اسٹرگل میں کئی گروپس تھے اور اب لاسٹ ویک بھی ایک اور اورگنیزیشن کے بارے میں اعلان ہوا ہے کہ یہ جی مہاجروں کے لیے اب آمڈ اسٹرگل کرے گی اور فلانے اور ٹھمکانے تو پاکستان میں یہ تو صورتحال ہے نورمل عام آدمی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بچارہ مر رہا ہے ہر طرف سے کرونا سے دوسری چیزوں سے ہر طرف سے مر رہا ہے پولیس جو کہ ہماری محافظ ہے اس کے اور تو آپ کو پچاسوں کیس ملیں گے ہی روز کی بنیاد پہ جو ایٹروسٹیز کی سب سے زیادہ پولیس کی ایٹروسٹیز ہوتی ہیں میں جب میر تھا جمشیٹ ٹاؤن کا تو ایک بار میں ہمارے علاقے کے اسکول کا کوئی مسئلہ تھا تو میں ادھر گیا تھا تو بچوں کی کلاس میں میں گز گیا تو بچوں کو میں سوال کر رہا تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا وہ وہ کچھ پاملہ ہی بچوں کے اوپر کوئی اٹیک کا تھا تو میں نے ان بچوں سے سوال کیا تھا میں نے کہا کہ آپ کو سب سے زیادہ ڈر کسی چیز سے لگتا ہے کر کہ در کے اوپر لیکچر چال رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ ڈر کیز چیز سے لگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ پولیس سے ایک بچے نے اٹھ کے کہا همی Jeder پولیس ہے یہ ہے ہمارے ملک کے حالات کہ پولیس سے ڈر لگتے ہیں اگر آپ راستے میں کہیں جان رہے ہیں آپ کو پولیس نظر آ جائے تو آپ کا اس ادھر ہی خوف کمارے آپ کے اور اگر آپ شریف ہیں تو آپ کا زیادہ مسئلہ خراب ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو ظلیل کرے گا کس طرح کرے گا ایک افغان لڑکے کو پاکستان میں پشاور میں پولیس نے اٹھا لیا آمیر تاہل کا اس کو مارا کوٹا اس کو نیوٹ کیا کپڑے اتارے اس کے پورے اور پھر اس کی ویڈیوز بنائیں پھر وہ ویڈیوز اپلوٹ کی اس کو چھوڑ دیا اور ویڈیو اپلوٹ کر دیں سوشل میڈیا پہ پورے اس میں وائرل ہو گئیں وہ لڑکا بیچارہ شریف آدمی وہ بار بار خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی فیملی اس کو باندھ کے رکھ رہی ہے کیونکہ وہ زندگی سے تنگ آگیا جو ہیومیلیشن اور پھر اس ہیومیلیشن کو وائرل کر دینا یہ ہے ہماری پولیس ہمارے ہاں کیا ہوا کہ اس کا جی چار پولیس والے موتل کر دی دکھاوے کے لئے تھوڑی در پولیس ٹیشن میں بند کر دیا پھر وہ بار گھوم رہے ہیں موتل کر دیا ہیں پارٹیاں کر رہے ہیں وہ مزے سے کر رہے ہیں یہ پاکستان میں عام ہے یہ اس طرح کے کیسز میں کبھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی راہ انوار نامی آدمی کے اوپر چار سو چالیس ایکسٹراجیوڈیشن مرڈر آہ ٹارگٹ کلنگ اور وہ جو ہوتی ہے پولیس انکونٹر کے نام پہ یہ کیسز ہیں وہ مزے سے گھوم رہے اس کی دوبئی میں اتنی پروپرٹیاں اس کی فیملی دوبئی میں رہتی ہے اور وہ جو اس کی جو پروپرٹیاں ہیں وہ بیلینز آف روپیز کی ہیں ایک عام پولیس تھانے دار گی کیونکہ وہ فوج کا آدمی ہے آئی ایس ای کا آدمی ہے آئی ایس ای کے کہنے پہ اس نے وہ پی ٹی ایم بنانے والا وہ آدمی ہے کیونکہ پی ٹی ایم بنی تھی محسود اللڑکے کے مشل مشل کے نام پہ نہیں مشل تو وہ تھا محسود کے نام محسود لڑکا جو تھا اس کو اٹھا کے مارا تھا راو انوار نے اس پہ پی ٹی ایم بنی تھی تو یہ پاکستان میں پولیس کا ہے تو یہ آمیر لڑکے کے ساتھ ہوا پھر آپ اس کو دیکھیں کہ جب ہمارے اپنے عوام کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہوتا ہے لیکن چائنی سڑکوں پہ پولیس کو کس طرح زلیل اور اسوا کرتی ہے آپ سوچیں عام آدمی کا کیا حال کرتے ہوں گے یہ کسی لوگ کو فولو نہیں کرتے آپ کو یاد ہے انگریزوں کا ہندوستان جب انگریز کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا تھا انگریز کے لیے باقی پورا ہندوستانی غلام تھا تو یہ آج چائنہ کے لوگوں کا ہے جو لڑکی پسند آئی ہر حالت میں وہ لڑکی لے کے جانی ہے اور اگر وہ لڑکی لے کے جانی ہے چائنہ میں اگر وہ لڑکی سیدھے طریقے سے نہیں آتی تو گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے یہ چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں لڑکیوں نے یہ بیانہ دیئے ہیں زیادہ تر مائنورٹی لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو چائنیز تو ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں چائنیز تو پولیس کے ساتھ جو چاہیں کریں لیکن اپنی عوام کے ساتھ ہمارا یہ صلوق ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کیا ہو رہے کشمیر کے نام پہ یہ لوگ آپس میں کس طرح چیزیں چلا رہے ہیں جیسے وہ ٹریننگ کی میں بات بتا رہا تھا میں کسی کشمیری گروپ کے فولو کر رہا تھا فیس بک میں تو اس میں دیکھیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہیں جو کشمیری گروپ تیار ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیں یہ ٹریننگ کیمپ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ ہیں پڑے لکھے نظر آ رہے ہیں یہ اس میں سے کوئی آپ کو تعلیب آنے سٹائل کا وہ نہیں ہوگا یہ جینز ٹی شٹ پہن کے مزے سے کان میں بھوپو لگا کے گھوم رہے ہوں گے اور سب سمجھیں گے کہ عام ہندوستانی ہے لیکن یہ اس طرح کے لوگ ٹرین کیے جاتے ہیں یہ کشمیری گروپ میں بھی دیکھیں اس طرح سے پروموٹ کیا جاتا ہے تو پاکستان میں ایک میسیج تو چلا آ رہا ہے لیکن عام آدمی ہے نا وہ اب ان چیزوں میں پریشان ہے کراچی کا ایک ینگ لکھاری کولم نگار احمد اشفاق بہت اچھا لڑکا کئی بار میری اس سے گتگو ہوتی ہے ہمیشہ ٹو دی پوائنٹ کرٹیسزم کرتا ہے کرٹیسزم پہ لوگ کہتا ہیں کہ کرٹیسزم ہی کیوں کرتے ہو تو بھائی صاحب جو ہے وہ دکھائیں گے نا بھائی اچھا تو سب حکومت جو نہیں ہے وہ بھی دکھا رہی ہے حکومت پیسے بلینز آف روپیز لگا کے دنیا کو اپنا اچھا چاچا دکھا رہی ہے جبکہ اچھا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کرٹیسائز کرتا ہے احمد اشفاق اس کو اٹھا کے لے گئے لے جاؤ بھائی گرفتار کرو نا اوفیشل کوئی کیس بنا کے کوئی کیس نہیں کوئی ایف آئی آر نہیں کوئی گرفتاری ڈیکلیئر نہیں کر رہے اس کی فیملی رو رہی ہے آپ کو یاد ہے آصف پاشا لاسٹ وک لاش ملی تھی کراچی سے جس کے بارے میں میں نے بھی لگایا تھا کہ میرا کولیگ تھا میں کراچی میں جب پیریٹ تھا میرا میر کا اس دوران اس سے ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ آصف پاشا کو بھی بارہ مہینے گر اٹھا کے لے گئے تھے بارہ مہینے بعد اس کی لاش ملی ہے یہ کر رہے ہیں یہ اپنی عوام کے ساتھ دعا کریں کہ احمد اشفاق کو چھوڑ دیں اور میری سب اپنے دوستوں سے درخواست ہے کہ یہ احمد اشفاق کے حوالے سے جو ہیش ٹیگ ہے اس کو فولو کریں اور پریشر حکومت پہ ڈالا جائے پاکستانی خاص طور پر یہ ایک شریف لڑکا ہے اس کا سیاست سے اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یہ پوزیٹیو کرتا ہے یہ میری طرح گالم گلوچ نہیں کرتا اور کراچی میں بیٹھ کے اپنے نام سے کرتا ہے چھپ چھپا کے نہیں کرتا کم از کم اتنا تو علاو کریں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک آدمی کرٹیسزم کر رہا ہے یہ پاکستان کی صورتحال ہے آپ دیکھیں کرونا کے حوالے سے دیکھیں تو یہ پچھلے دس بارہ دنوں میں کئی مولوی بڑے نامچین مولوی مارے گئے ہیں کرونا سے اب ہوتا یہ ہے کہ جی وہ مفتی نعیم صاحب کو پہلے صحیح فلاں بیماری تھی تھی سب کو ہوتی ہے بیماریاں تو آج چالیس پچاس آپ پروز کر جائیں ایج کو تو آپ کو چار پانچ چیزیں تو لگ ہی جاتی ہیں لیکن کرونا وہ بیماری آپ کا امپیونٹی سسٹم اتنا کمزور ہوتا ہے اور لیڈو ان بیماریوں کو وجہ سے تو کرونا پھر آپ کا اس امپیونٹی سسٹم کو فیل کر دیتا ہے اور آپ کی موت ہو جاتی ہے تو وجہ تو کرونا بنینا ورنہ وہ بیماریاں کئی سالوں سے تھیں اور آگے کئی سال ان کو زندہ رکھ سکتی ہیں اگر کرونا نہ ہوتا علامہ طالب جوری بڑے نام ہے شیعہ کمیونٹی میں اور ہم کراچی میں رہتے تھے جب میں چھوٹا تھا نائنٹین ایٹی سیونٹی ایٹ میں ہم نے گھر لیا تھا جب سعودی عرب سے ہم سیونٹی سیونٹی ایٹ میں اس کے سامنے ایک ایرانین ہول کر کے جگہ تھی جہاں پہ یہ جتنے محرم کے اور پورے سال جو شیعہوں کے جلوس ہوتے تھے ان کا اینڈ ادھر ہوتا تھا تو ادھر پھر وہ مجلس شامِ غریبہ اور محقلیں ہوتی تھیں تو ہم وہاں پہ یہ چیزیں دیکھتے تھے ہمارا پورا خاندان ہمارے گھر میں جمع ہوتا تھا وہ سامنے گیلری میں سے دیکھنے کے لیے بلکل سامنے تھے ہمارا گھر تالیب الجہوری بہت بڑا نام ہے مبلغ ہیں مطلب بڑا ان کا کنٹریبوشن ہے تو وہ ان کا انتقال ہو گیا مستی نئی ایکسٹریمیسٹ فیکٹر کہیں آفکورس وہ وہاں بھی فیکٹر کو فولو کرتے ہیں لیکن بارال ان کی فولوئنگ ہے فولوئنگ آپ انہیں سینس دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو فنرل ہے ان کی تدفین ہے اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں ان کورونا میں اب اس پہ بھی میں آتا ہوں اسی طرح یہ جو غفور اور رحمان ہیں جو ہزار بھی اسلام آباد میں ان کا جنازہ آپ دیکھ لیں اس طرح کہ کئی مولویوں کے اس پیریٹ میں ہوئے ہیں عوام سمجھنے کو تیار نہیں ہے وہ ایک آدمی کورونا سے مر رہا ہے اب اس کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو رہی ہیں میری بیگم نے ابھی پرسوں ترسوں فون کیا اپنی ماں کو تو ماں نہیں تھی در میں تو بہن سے پوچھا کہاں گئے تو وہ نیچے موت ہو گئی ہے فلاں کورونا سے جو فرس فلور پہ جو ہیں وہ مر گئے ہیں تو اندر جنازے میں دیجئے میری بیوی اس کو اپنی بہن کو چیکھنے شروع ہو گئے کہ تم لوگ پاگل واگل تو نہیں ہو کر کیا رہے تم لوگ تو کہتی نہیں ہاں تو یہ سب چلتا ہے ابھی چلتا ہے تو اسی سپیٹ سے تیزی سے بڑھ بھی رہی نا لیکن پاکستان میں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں انڈیا میں ایک لیڈر ہے جس نے آپ کو سختی سے لوگوں نے مزاک اڑایا کہ تھالی بجوارہ آئے یہ کر رہے اس نے آپ کو شروع سے ایک اسٹرکلی وہ کر دیا کہ مائگرنٹس کا مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ آئرن مین اپنی جگہ پہ کھڑا رہا اس نے کہا نہیں لوگ ڈاؤن اور اسٹرکل پورا دنیا میں ران آئیوب چھے آرٹیکل لکھ رہی ہے کہ انڈیا کا انہیومن لوگ ڈاؤن اور یہ اور وہ آپ بچ گئے ہمارے ہاں تو کرکٹ کی دیکھ لینا بیس کھلاڑیوں میں سے دس کھلاڑیوں کو کرونا نکل آیا اب کھلاڑیوں سے زیادہ پڑھا لکھا یا مطلب پڑھے لکھے سے مطلب یہ انٹرنیشنل آفیرز میں اتنے وہ ہوتے ہیں کہ ان کو تو یہ تو بلکل اسٹرکلی اس کو فولو کرتے ہیں چیزوں کو اس کو باوجود دیکھ لیں آپ پاکستان میں کرونا کا یہ حال ہے کہ کرکٹر اچھا پھر ایک مس میلیجمنٹ اور گورننس کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں نا وہ حافظ نے جا کے دوسرے دن دوسری لیبوریٹری سے کیس کرایا تو نیگیٹیو کہتا ہے بھائی تم لوگ کہہ رہے ہو پوزیٹیو یہاں تو نیگیٹیو نکل آیا ہے تو یہ کیا چکر ہے تو پاکستان بنانا ریپبلک میں تو کرونا اس تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اچھا پاکستان کے حوالے سے میرے پاس اور بھی وہ چیزیں ہیں جیسے ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو گریے لسٹ میں ڈال دیا رکھا ہے اور نکالا نہیں ہے اس پہ لوگ خوش ہو رہے ہیں تو پاکستانی اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ بلیک لسٹ میں نہیں گئے اور انڈیا اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ وہ گریے لسٹ سے نکلا نہیں تو بھائی صاحب اس کو گریے لسٹ میں رکھنا بھی نہیں چاہیے نورمالی تو پاکستان کے ٹیررزم میں انوالمنٹ کے اتنے ثبوت ہیں دنیا کے پاس کہ ایک سیکنڈ میں آپ اس کو پرسکیٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر پورا کیس بن سکتا ہے لیکن کچھ پاورز نہیں جا رہی پاکستان کو زیادہ گھسٹنا پاکستان کو ایکٹیو رکھنا چاہتی ہیں ورنہ کس کو نہیں پتا کہ ٹیررزم میں پاکستان انوالٹ ہے دیکھیں اور بھی کئی چیزیں ہیں میرے پاس جیسے عمران خان نے اسامہ بن لادم کو شہید کا تو شہید ہی کہے گا نا بھائی وہ تالیبان ہے اس کا نام مشہور تھا کہ یہ تالیبان خان ہے تو تالیبان خان سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے وہ اسامہ بن لادم کو شہید نا صرف یہ کہ کہہ رہا ہے بلکہ وہ مانتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس عمران خان کو آج یہاں تک پہنچانے میں اگر پاکستانیوں کا ہاتھ ہے تو ہندوستانیوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے میں تو بھائی ان چیزوں میں پچیس سال سے ہوں مجھے تو جب میں دوہزار چار میں انڈیا آیا تھا الطاب بھائی کے ساتھ جس ہندوستان ٹائمز کی کانفرنس میں الطاب بھائی سپیکر تھے اسی میں عمران خان بھی سپیکر تھا الطاب بھائی نے عمران خان سے پبلکلی سوالات بھی کیے تھے اور اس نے جوابات بھی دیئے تھے اس زمانے میں ہمارے جب جنرلسٹوں سے بات ہوتی تھی تو الطاب بھائی کو اور مجھے اور دوسری جگہوں پہ جو انڈین جنرلسٹ اور انڈین دھنگ ٹینک کے لوگ ملتے تھے تو ہمیں یہی کہتے تھے کہ یہ ایک امید کی کرن ہے اس کو سپورٹ کیوں نہیں کرتے عمران خان کو عمران خان بہت اچھا رہے گا اگر پاکستان میں سرکار اس کی بن جاتی ہے اور مجھے جنیوہ میں کئی انڈین ملتے تھے انٹیلیکچویل پروفیسر آپ کے یہ جنیو کے اور یہ جو آتے تھے نیرو جوال نال نیرو اور مجھا میں ملیایا کہ جو پروفیسر آتے تھے علی گرڑ کے جو جنیوہ میں تو وہ گھنٹوں ہمیں بیٹھ کر لیکچر دے رہے ہوتے تھے اور میں ادھر بحث کرتا تھا میں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی پی ٹی اے والے کے ساتھ ہوں کہتے تھے نہیں یہ ایک آدمی ہے دیکھو یہ اکسفورٹ کا پڑا لکھا ہے ہوئی ڈائریک کہتا ہے کہ پاکستان میں فوج یہ کر رہا ہے یہ میں آنگا تو فوج کو رکوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا سب پاکستان کے دیکھ لیں آج اس نے ایک ایک چیز پر یوٹن لے لیا اور سب سے بڑا اس کا ایٹیٹ کا جو آج لطیفہ رہا ہے وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ I am the only one in the history of Pakistan who never made a یوٹن اور کبھی میں اپنے بیان سے پھرا نہیں ہوں یہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جبکہ اس کے سارے بیان سے یہ پھرا ہے اتنی ویڈیو لوگ لگاتے ہیں لیکن تو یہ عمران خان شہید خالی یہ نہیں کہ اس کو بول رہا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے اور یہی پاکستان ہی سمجھتے ہیں اسامہ بن لادن کی تو میرا خیال ہے کوئی پانچ سو سات سو جگہوں پہ تو غائبانا نماز جنازہ ہوئی تھی جب امریکی انہوں نے اس کو مارا تھا تو یہ ہے پاکستان کے حوالے سے میرے سماچار مزید بھی میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن پھر بورنگ ہو جاتا ہے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور بھی رکھنا چاہ رہا ہوں اپنے حوالے سے دیکھیں ہم لوگ ہیں نا آئی ایس آئی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پھر ظاہر ہے اس اسٹیبلشمنٹ زیادہ تر یوز کرتی ہے پاکستانیوں کو عام پاکستانیوں کو تو ہم لوگ ایک بڑا ٹف کام کر رہے ہیں اور اس میں بڑے مسئلے آتے ہیں اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے عرصے سے ایک یہ تھا کہ انہوں نے مجھ سے دوہزار پندرہ دوہزار سولہ میں آخری رابطے کیے تھے اور کوشش کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کبھی ایس سچ تنگ نہیں کیا لیکن ابھی کچھ ہفتے دس دن سے چیزیں ایسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں خاص طور پر کچھ ایسی چیزیں جو میں بول نہیں سکتا لیکن اس حوالے سے ان کو میری ضرورت پڑی ہے تو کئی میرے میوچیل فرینڈز کے حوالے سے کئی ایسے رشتے دار جو کہ کبھی جائے کونٹیک نہیں کرتے تھے کبھی کئی سالوں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا وہ فون کر رہے ہیں اور کئی ایسے آہ کسی کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو جانتے ہیں کوئی بڑا بزنس میں نے کراچی کا آپ اس کو جانتے ہیں تو وہ پھر کسی کے ریفرنس پر کہا بھئی فلان سے میں نے نمبر لیا یہ ہو زمانے کی اوچ نیچ سمجھاتے ہیں اپنا فائدہ سمجھاتے ہیں بڑا کچھ کرتے ہیں یہ سب ایک پریشر ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اپنے کچھ ایسے ریسپیکٹیبل قواہ کورٹر کے دوست ہوتے ہیں جو پاکستان میں ہیں نا ٹھیک ہے نا میرے تو خاندانیں ادھر میرے تو اٹھاون فرسٹ کا ذن ہے پاکستان میں تو یہ سب چیزیں بھی پچھلے آٹھ دس دن سے پتا نہیں اچانک شروع ہوئی ہیں میرے کو پاکستانیوں کے ایسے فون نہیں آتے تھے نا دوستوں کے نا رشتہ داروں کے لیکن وہ اور کچھ معاملات میں وہ مجھے بہت زیادہ فورس بھی کرتے ہیں اور تو بہرحال یہ ون پارٹ آف چیز ہے جو کہ میں فیض کر رہا ہوں اور اس کو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے اس میں تھوڑا ٹف وہ ہوتا ہے آفٹر بینگ بڑے مسئلے ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا میرا جو مین ٹائم ہوتا ہے روز کا آٹھ دس گھنٹے پندرہ گھنٹے وہ جوب اور ان چیزوں میں نکل جاتے ہیں اور پھر جب پھر ایک تنگ کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ آفیشل طریقوں سے بھی تنگ کرتے ہیں ہم جیسے ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں ہم نے یہ چھ سال پہلے کرائے پہ گھر لیا تھا یہاں پہ اب اچانک پتہ نہیں اتنے سالوں بعد اچانک یہ پچھلے دو دھائی ہفتے سے مالک مکان افریکن ہے الگ ہے کونٹک کر رہا ہے ٹیمیں بھیج رہے سروے کے لیے گھر کا سروے کروانا ہے اور پھر اچانک وہ فلاں پیپر دو اور فلاں یہ اور اچھا تم یہ کروا دو اور یہ کروا دو اور یہ سب ڈسٹیبنس ہوتی ہیں اسی طرح ایک اور ادارے کی طرف سے بھی آ گیا پھر ٹیکس ڈپارٹمنٹوں کے لیٹر آ رہے ہیں کہ تم نے فلاں یوٹیوب کی انکم ڈیکلئر لیں کی کتنی انکم ستر پونٹ فلاں مہینے کی یعنی اس چھوٹے چھوٹے ایشو پہ جب کوئی تنگ کرے اچانک یہ سب چیزیں ہوں تو سمجھ ماتا ہے کہ چیزیں ہلائی جلائی جا رہی ہیں تو ہمیں مجھے لوگ شکوا کرتے ہیں نہ تو میں غائب ہو جاتا ہوں یا کرتا ہوں تو میں کیا کروں کئی پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا پھر جب اس ان سب چیزوں سے رات کے ایک ڈیڑھ وجہ دو بجے تین وجہ فارغ ہو کے جب میں نکلتا ہوں تو پھر دماغ کی وہ حالت ہوتی نہیں یا کنڈیشن نہیں ہوتی کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر رات مولتا سیدھا بول دے اور ایش سے رسپونسیبل جوب میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے بکواس کر رہا ہوں یا جو بھی بات کرتا ہوں تو اس کے لئے پھر میں رسپونسیبل ہوں نا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو جب ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں تو پھر آپ کو رسپونسیبلی چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے تو یہ ہے کہ پھر میں نہیں بولتا پھر میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے تو پاکستان آتھورٹیز یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی فون ابھی تک دھمکی کا نہیں آیا مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھایس ہے کوئی سپورٹ کرنا ہے یا آرمی کے فیور میں کوئی بات کرنی ہے کچھ ہیں چیزیں ایسی لیکن بچہ میں بھی نہیں ہوں کہ وہ مجھ سے کیوں یہ چیزیں کروانا کے لیے اور مجھے آفریں بھی آ رہی ہیں میں بتانی سکتا کہ اتنی لمبی آفریں ہیں اتنی لمبی آفریں ہیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا میں نہیں کرنا چاہ رہا یعنی کہ میرے بس میں بات نہیں میں منٹوں میں وہ چیزیں کر سکتا ہوں لیکن پھر بارحال میری اپنی ایک credibility اور میں جس چیز پہ believe نہیں کرتا میں اس چیز پہ بول کے اپنا معاملہ خراب نہیں کرنا چاہ رہا میرے پاس لے دیا کہ credibility ہے کہ میں جس چیز پہ believe کرتا ہوں میں صرف وہی بات کرتا ہوں اور میں وہ جو مجھ سے کروانا چاہ رہے اس میں مجھے بے شک بہت فائدے ہیں بہت ہی زیادہ فائدے ہیں لیکن یہ کہ میں اپنے اصولوں پہ وہ نہیں کر سکتا تو میرے بچوں کے لئے ایک فیسیلیٹی لینے سے انکار کر دیا ورنہ میری زندگی میں بڑی سہولیات آ جاتی ہیں اور اب یہ معاملہ چل رہے ہیں تو میں بڑا ڈسٹرپڈ اور اکیوپائیڈ ہوں فیملی سپورٹنگ میرے مجھے مجھے کہیں کسی چیز میں وہ نہیں کیا کہ انہوں نے اکھلی چھوڑتی ہے کہ we know you are doing your job very nicely so do how you want and we are always with تو میں لگا ہوا ہوں چیزیں کر رہے ہیں اب یہ چیزیں بھی ایک طرف ہیں جوب بھی ہے فیملی بھی ہے اور اس کو بھی ٹائم دیتا ہوں پھر اب انٹرویو کی بھی بات ہے تو میران کا انٹرویو لینے کے لیے جانے کا مطلب ہے ساڑھے تین گھنٹہ جانے ساڑھے تین گھنٹہ آنا ایک دن لگ جاتا ہے تو میں انٹرویو بھی آوائٹ کرتا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جس طرح اپنا پیغام ٹویٹر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دن میں بھلے ایک دو ہی صحیح میں ٹویٹر ان رہتا ہوں تاکہ پبلک کو یہ میسج جائے کہ زندہ ہے مرا نہیں ہے ابھی اور یہ ہے کہ میں لگا رہا ہوں گا جب تک اسی میسج پہ اسی چیز پہ اور پیچھے نہیں اٹھوں گا کسی صورت پیچھے نہیں اٹھوں گا آپ لوگوں کا جو پیار ہے محبت ہے جو تعبون ہے جو آپ میری اوصلہ افضائی کرتے ہیں جو مجھے اتنے میسجز کرتے ہیں اتنی چیزیں کرتے ہیں ایک معمولی مثال لے لیں کہ یہ چوتھا مائک ہے جو مجھے گفٹ میں آیا ہے میرے بھارتی فیملی کی طرف سے یہ چوتھا مائک ہے چار مائک اب تک ملے چکا ہوں حالانکہ میں اپنے اس لیپ ٹاپ سے بناتا ہوں اب جو میک بک ہے ویڈیو تو اس میں مجھے مائک مائک کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اتنے پیار سے ایک بمبئی کے دوست نے بھیجا ہے کہ میں انکار نہ کر سکا اور میں نے اس کو اسی لیے پھر لیپ ٹاپ پہ لگا کے اس میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اتنا مان دیتے ہیں اتنا تو میرے لیے یہ مائک ہے اس آفر سے زیادہ قیمتی ہے جو مجھے وہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ اس کے بدلے میں کوئی گھناؤنا کام کرانا چاہتے ہیں اور یہ بڑے پیار سے اس نے مجھے دیا ہے اور اس میں اس نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی ہے کہ میں ہندو طوا کو سپورٹ کروں اس نے یہی کہا کہ سر صرف سچ بولیں آپ کے سچ بولنے کے لیے دنیا آپ کو سب دیئے تو انشاءاللہ سچ ہی بولوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا جو بات ہے وہ سامنے رکھوں گا اور رسپونسیبلی رکھوں گا اور اس پہ سٹینڈ کروں گا جہاں گلتی ہوگی وہاں پہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے گلتی بھی قبول کروں گا کیونکہ میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں میں کوئی سکولر نہیں ہوں ایک عام آدمی ہوں عام آدمی کی آواز عام آدمی کی طرح سوچتا ہوں اور پھر عام آدمی کی آواز میں بن کے بات کرتا ہوں تینک یو بیری مچ دوستوں آپ کا سپورٹ ہے تو زندہ ہے ملد چل رہے ہیں ورنہ یہ کرنے کا دل نہیں کرتا آپ کیونکہ اتنا سٹریس ہوتا ہے اتنا وہ ہوتا ہے ہے کہ میں بتا نہیں سکتا تو کیپ سپورٹنگ آپ کے سپورٹ اور آپ کے اس محبت سے پھر وہ ہوتا ہے کہ نہیں یاد چل تو تینک یو بری مچ ٹیک کیئر